موسیقی اصل بچینی کی وجہ یہ ہے کہ یہ انداز رافسیوں والا ہے یہ اطراز رافسی ابو بکر صدیق پہ کرتے ہیں آپ کہتے رہیں ہماری مراد ابو بکر نہیں ہے ابو بکر نہیں ہے لیکن وہ استعمال کریں گے اور کر رہے ہیں جس طرح آپ اگر پسٹل خریدتے ہیں اپنی دفاع کے لیے کوئی آپ کا وہ پسٹل لے کے غلط استعمال کرتا ہے بندہ مار دیتا ہے تو آپ بھی مجرم ہیں تو یہ آپ نے رافسیوں کو تبرعہ کا سمان معیہ کیا ہے یہ انداز آل سنت کا نہیں ہے آل سنت کے جس طرح آل سنت اور رافسیوں کے عقیدے میں فرق ہے اس طرح ذکر اہل بیعت میں بھی فرق ہے محبت اہل بیعت میں بھی فرق ہے ہمارے جو شعراء ہیں انہیں بھی تربیت کی ضرورت ہے بنیادی عقائد سمجھنے کی ضرورت ہے آل سنت کا انداز جانے کی ضرورت ہے آل سنت کا اپنا انداز ہے ذکر اہل بیعت کا رافسیوں کا اپنا انداز ہے ہمارے لیے کھلی چھٹی نہیں ہے یہ ان کا انداز ہے رافسیوں کا ہم پبند ہیں شریعت کے ہماری محبت جذباتی نہیں ہے ذوکی نہیں ہے بلکہ شرعی محبت ہے شریعت کے پبند ہے ہم ہم ذکر احلِ بیعت بھی پبندی کے ساتھ کرتے ہیں کیونکہ ایک ذکر احلِ بیعت ہے جس کے اندر غلوب ہے ایک ذکر احلِ بیعت ہے جس کے اندر اتدال ہے ایک ذکر احلِ بیعت ہے جس کے اندر بیعدبی گستاخی افراد ہے تو احلِ سنت کا طریقہ اتدال والا ہے یہ شریعت یا سنیت یہ شعراء کے ذوق کا نام نہیں کہ شعروں کے ذہن کے اندر جو آئے وہ شریعت بن گئی تو اس وجہ سے یہ وجہ ہے علی سنت کے اندر بیچائنی پیدا ہونے کی کہ یہ انداز علی سنت والا نہیں ہے کہ آپ نے جو شیر لکھا کہ سجدہ زہرہ جس سے نراض ہو جائیں اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اس کی اصل آپ کے پاس کیا ہے قرآن کی کس آیت کا یہ مفہوم ہے کس حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ آپ نے ابو بکر صدی کو نشانہ نہیں بنایا بلکہ آپ نے کنزل علماء ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب کو نشانہ بنایا ہے ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کدھر سے یہ پیغام آ گیا کدھر سے یہ اطلاع آئی کدھر سے یہ خبر آئی کہ سجدہ زہرہ جلالی صاحب سے نراض ہو گئی ہے آپ یہ بتائیں آپ کے پاس کہاں سے یہ خبر آئی ہے آپ کو کس نے بتایا کہ سجدہ زہرہ نراض ہیں ہو سکتا ہے سجدہ زہرہ ان سے نراض ہوں کہ جو سجدہ زہرہ کا نام لکھ کے نیچے گانیاں دیتے ہیں گانے گنگناتے ہیں شاید ان سے نراز ہوگی ہو سیدہ زہرہ کہ میرا نام لکھ کے نیچے بھی عدوی کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ خبر کہاں سے پہنچے گی جلالی صاحب سے نراز ہوگی سیدہ زہرہ یہ ہے کہ یہ قائدہ کلیہ وصول کہاں سے آپ نے پڑا ہے کہ کسی کی نرازگی جو ہے محض نرازگی متلک نرازگی وہ بھی مذر ہوتی ہے یہ کہاں سے آپ نے پڑا ہے نرازگی تو انبیاء اکرام کے درمیان بھی ہوئی ہے حضرت موسیٰ حرون کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ہے اہل بیعت کے اندر نرازگی ہوئی ہیں اصحاب رسول کے اندر نرازگی ہوئی ہیں حضرت علی متلک شیر خدا حضرت عباس کے درمیان نرازگی ہوئی ہے حضرت علی حضرت عقین ان کے بھائی کے درمیان نرازگی ہوئی ہے حضرت علی سیدہ زہرہ کے درمیان نرازگی ہوئی ہے نرازگیاں تو ہوئی ہیں آپ کو یہ کس نے بتایا کہاں سے آپ نے یہ حصول اور قائدہ کلیہ لیا ہے کہ ہار نرازگی جو ہے وہ مذر ہوتی ہے اب بخاری شریف کے اندر لکھا ہے کہ سجدہ زارہ نراز ہو گئی لیکن علماء کیا جواب دیتے ہیں آپ شاید ہماری بات نہ مانیں ڈاکٹر تیل قادری صاحب کی ماننے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بشری تقاضی تھا جب سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئیں تو انہوں نے آقا علیہ السلام کی وہ حدیث سنا دی اور بعد میں کئی اور صحابہ نے اس کی تاہید کر دی کہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ کس لیے غادبت کی بات غلط ہے تو جب یہ بات سنی تو ایک طبیعت میں رنج کا یا ملال کا آ جانا یا ایک تعجب کا آ جانا ایک فطری عمر ہے فطری عمر ہے ایک ملال کا آ جانا یعنی بشری تقاضی سے بھی بندہ نراز ہو سکتا ہے وہ اگلے کے لیے مذر نہیں ہوتی سیدہ زارہ کی نرازگی ابوبکت صدیق کے ساتھ پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مدرج ہے یہ راوی کی اپنی بات ہے سیدہ زارہ کی زبان سے خطن کہیں یہ نہیں لکھا کہ میں ابوبکت صدیق سے نراز ہوں اگر یہ مان بھی لی جائے تو محض نرازگی مذر نہیں ہوتی اس لیے کہ ابوبکت صدیق نے کوئی ایسا کام کیے ہی نہیں انہوں نے رسولہ کی سنت پہ عمل کیا ہے اسی سنت پہ مولا علی شریف خدا نے اپنے دور کے اندر عمل کیا ہے رابزیوں کی کتاب شرع ابن محسم کے اندر لکھا ہے تلخیص و شافی کے اندر لکھا ہے اس لیے کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے ابوبکر عمر کی سنت کو میں تبدیل کروں فدع کے مسئلے کے اندر تو ماز نرازگی مذر ہوتی نہیں آپ نے یہ کہاں سے پڑھا کے نراز کو ہو جائے تو وہ بلکل ہر نرازگی جو ہے وہ اگلے کے لیے مذر ہوتی ہے ایک بار جس سے ہو جائے نراز فاطمہ یہ قائدہ کلیہ و سور کہاں سے آپ نے لیا یہ شریعت یہ سنیت آپ کے ذوق کا نام نہیں ہے آپ کی طبیعت کا نام نہیں ہے آپ کے جذبات کا نام نہیں ہے آپ کون سے جناب آل سنت ہیں آل سنت کے اندر تو وہ لوگ بھی موجود ہیں جو حضرت معاویہ کی شدید تو ان کرتے ہیں کہتے ہیں آل سنت ہیں حضرت ابو سفیان کی تو ان کرتے ہیں ہم کہتے ہیں آل سنت ہیں عمائشہ پاک کی تو ان کرتے ہیں کہتے ہیں آل سنت ہیں ابوبکر صدی کے افضلیت کے منکر ہیں کہتے ہیں آل سنت ہیں اہل بیعت کو معصوم کہتے ہیں سیدہ زارہ پاک کو معصومہ کہتے ہیں کہتے ہیں آل سنت ہیں کہتے ہیں ان سے خطایت عادی بھی نہیں ہو سکتی مطلق خطا کے انکار کر دیتے ہیں کہتے ہیں ہم آل سنت ہیں آپ کون سے آل سنت ہیں آل سنت جو ہیں ان کے نظریے کے اندر ابو بکر صدیقی شان سب سے بلاند ہے پھر عمر پھر عثمان پھر عزد علی المتاشر خدا کی آپ نے ابو بکر صدیقی شان کے اندر کتنی منقبتیں پڑی آئی تک بتائیے حضرت عمر فروع کی شان میں کتنی منقبتیں پڑی ہیں حضرت عثمان غنی کی شان میں کتنی منقبتیں پڑی ہیں ام آئیشہ پاک کی شان میں کتنی منقبتیں پڑی ہیں حضرت معاویہ کی شان میں آپ نے کم منقبت لکھی ایکو شیر لکھا ہے آل سنت کے نظریے کے اندر ترست معاویہ بھی حضور کے عظیم جلیل قدر سے اب بھی قابل تعریف ہیں تمام بزرگ ان کی تعریف کرتے رہے ہیں محدثین نے ان کی شان میں روایتیں نقل کی اور یا اکرام یہ قریب کے علیاء پیرمیلشاہ صاحب ان کی تعریف کرتے ہیں داتا صاحب ان کی تعریف کرتے ہیں آپ نے کبھی ان کی تعریف کی حضرت معاویہ کی شان میں ایک منقبت آپ کی ہو خلفائے سلاسہ کی شان میں آپ نے کتنے منقبتیں لکھی آپ کون سے آل سنت ہیں آل سنت کہلوانے والے چونکہ وہ لوگ بھی ہیں جن کے عقید ربزوں سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں آل سنت ہیں تو اب آئی آخر میں بات مکمل کرتے ہیں کہ حاکم صاحب کہہ رہے تھے کہ سیدہ زارہ پاک ایک دفعہ جس سے نراز ہو جائیں تو وہ اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی تو ہم بتائیں آپ کو یہ بخاری شریف ہے یہ چار سو اکتالیس نمبر حدیث ہے اس کی یہ وہی حدیث ہے جس حدیث کی وجہ سے مولا علی شیر خدا کا لقب بوت تراب ہے مٹی والا یہ وہ حدیث ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کا پسے منظر کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ طعیبہ طہرہ کے گھر گئے مولا علی شیر خدا وآلہ نہیں تھے تو آپ نے پوچھا کہ علی کہاں ہیں تو سیدہ کیا فرماتی ہیں تو فرمایا قالت فرمایا میرے اور ان کے درمیان اختلاف ہوا اور وہ مجھ پر غزبناک ہو گئے مجھ سے نراز ہو گئے اور گھر سے نکل گئے یہ بخاری ہے رابزیوں کی کتابوں کے اندر تو بہت آگے تک نرازگیاں لکھی ہیں ایک نہیں کئی واقعات ہیں ہاتھا پائی تاکہ انہوں نے مازالہ رفزیوں نے لکھی ہے کہ سیدہ ظاہرہ نے مولا علی شیر خدا سے ہاتھا پائی کی بڑے سخت الفاظ استعمال کی حق و یقین پڑھ کے دیکھ لیں تو سیدہ ظاہرہ کیا کہتے ہیں مجھ سے علی نراز ہو گئے ہیں گھر سے چلے گئے ہیں رسول اللہ نے کسی بندے کو بھیجا اس نے جا کے بتایا کہ وہ مسجد کے اندر ہیں تو رسول اللہ وہاں تشریف لے گئے ازتلی لیٹے ہیں انہیں مٹی جو ہے وہ لگی ہے جسم کے ساتھ رسول اللہ جھاڑنے لگ گئے تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں یہاں سے مولا علی شیر خدا کا بو تراب لکا پڑا جو آپ کو بڑا محبوب تھا تو یہ اس کی وجہ پس منظر کیا ہے کہ مولا علی شیر خدا سیدہ ظاہرہ سے نراز ہو کے آگئے اب بتائیں اب اس نرازگی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے آپ نے تو اصول یہ کر دیا نا ایک بار جس سے ہو جائے نراز فاطمہ تو یہ بالکل آپ کا شیر فضول ہے بے اصل ہے عقیدہ لسنت کے خلاف ہے قرآن و سنت کے خلاف ہے اور یہ رفسیوں کے لیے معاذ اللہ و قصدی کے لیے تبررے کا سمان آپ نے مہیا کیا ہے لہذا ہم اخلاص کے ساتھ آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ شیر بالکل صحیح نہیں ہے غلط ہے بے اصل ہے تو لہذا اس سے رجوع کرنا توبہ کرنا یہ بہت ضروری ہے تاکہ رفسی اس کو غلط استعمال نہ کریں اور آل سنت کے اندر جو بیچینی ہے وہ ختم ہو جائے یہ آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ کہتے ہیں میں آل سنت ہوں تو پھر آل سنت کے جو اصول ہیں اس کو سمجھیں آل سنت کا عقیدہ سمجھیں رفسیوں کے عقیدے سمجھیں اور رفسیوں کے انداز سے ہٹ کے ذکر اہل بیعت کیا کریں تاکہ ہمیں بھی تسلی اور یقین ہو کہ واقعی آپ آل سنت ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو آل سنت کا جو صحیح اور اصلی طریق ہے اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اسی پہ قائم رکھے اور اسی پہ ہمیں موت نصیب فرمائے